یقین رکھو اس رب پر ایک روز تمہاری دعائیں خبول ہو جائیں گی تمہارے سبر کی یہ لمبی راتیں روشن صبح کے ساتھ ختم ہو جائیں گی تمہارا ہر خواب جو تمہارے آنکھوں نے دیکھا وہ خوبصورت تعبیر کے ساتھ مکمل ہو جائے گا یقین رکھو اس رب سے لگی تمہاری ہر امید پوری ہو جائے گی ایک دن کائنات کا ہر ذرہ اس کی رضا سے تمہاری خواہش کو حقیقت بنانے میں مصروف ہو جائیں گے ایک روز تمہاری خواہشوں کا محل اس کی کن سے تعمیر ہو جائے گا یقین رکھو اس رب پر تمہارا یقین سچ ہو جائے گا الفاظ کا بکھر جانا دل کا ٹوٹ جانا خاموشی کا چیکنا آنسو کا خوشک ہو جانا جسم کا تھک جانا اور روں کا زخمی ہو جانا یہ وہ کیفیت ہے یہ وہ کیفیت ہے جس کے بعد رب کا ملنا یقینی ہو جاتا ہے جب تکلیف ہر حد سے بڑھ جاتی ہے اور بندہ آسمان کی طرف فریادی نظر سے دیکھتا ہے تب اس رب سے بندے کی ساری دوریاں پل بھر میں مر جاتی ہیں انسان کی ہر خوشی عرش پر گوجنے لگتی ہے اس وقت رب اپنے بندے کی ہر صدا پر لبائی کہتا ہے ہر دعا خبولیت کے رجوع پر پہنچ جاتی ہے اور رب اپنے بندے کی ہر مشکل آسان کر دیتا ہے ہر خواب مکمل کر دیتا ہے بے شک بے شک وہ رب اپنے بندے پر ظلم نہیں کرتا جو شخص اپنی گناہ کے بعد توبہ کر لے اور سلا کر لے تو اللہ تعالی رحمت کے ساتھ اس کی طرف لوٹتا ہے یقیناً اللہ تعالی ماں فرمانے والا مہربان کرنے والا ہے یہ میرے الفاظ نہیں ہیں یہ اس قرآن پاک کی الفاظ ہیں جس پر تم ایمان رکھتے ہو تو پھر کیوں تم ناؤمیدی میں ڈوبے ہوئے ہو تم جانتے ہونا کہ تمہارا رب سچا ہے تو پھر جب وہ کہہ چکا ہے کہ توبہ کے بعد وہ ماف کر دیتا ہے تو تم کس وجہ سے اپنی مافی پر شک کر رہے ہو تم پڑھو تو سہی اس کلام کو جس کا موضوع تم ہو وہ رب کہہ رہا ہے کہ وہ بہت مہربان ہے ایک دفعہ نہیں کئی بار کہتا ہے تو پھر چھوڑ دو مایوس رہنا تم سچے دل سے توبہ کر کے دیکھو اس کی رحمت تمہیں اپنے سائے میں لے لے گی کیونکہ وہ بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے فلاں کی راستے آسان نہیں ہوتے تم اگر سوچتے ہو کہ اللہ کی راستے پر کوئی آزمائش نہیں ہے تو تم غلط ہو آزمائش آتی ہے مگر دل کو سکون ہوتا ہے کہ میرا راستہ درست ہے تو ایک روز منزل مجھے مل جائے گی جب تم تھکنے لگو بلکل ہارنے لگو تو یاد کرنا کہ وہ رب تمہارے ساتھ ہے یہ راستہ جو تم نے چنا یہ تم نے نہیں رب نے تمہارے لئے چنا ہے وہ تمہیں اس مشکل سے گزار کر وہ مقام دینا چاہتا ہے کہ تم خود بھی ابھی اس سے واقف نہیں ہو لوگ تمہیں کہیں گے کہ چھوڑ دو بس اب نہیں ہوگا موجزہ مگر تم یقین رکھنا موجزے ہوتے ہیں بس وقت لگتا ہے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے تم اپنی منزل کے بہت خریب ہو ہو سکتا ہے مشکل وقت بس اب ختم ہونے کو ہو بس تھوڑا سا صبر حالات بدلنے والے ہیں ہم ہے ہی کون اللہ کا دیا ہوا ایک جھٹکا اور ہماری دولت آشیاں سب ختم اگر اللہ اس زلزلے کو نہ رکے اور یہ زمین پھر جائے تو ہماری اوقات ہی کیا ہے کہ ہم خود کو بچا سکیں تو پھر کس بات کا غرور ہے ہمیں کیوں ہم اتنے بے جس ہو چکے ہیں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے اللہ یہ جھٹکے ہمارے ضمیر کو جگانے کے لیے ہی بھیجتا ہے ماضی رہنے کے لیے نہیں ہوتا آپ کے جتنی بھی غلطیاں یا ماضی کی غلطیاں ہیں وہ آپ کو کچھ سکھانے ہی آتی ہیں اب بس وہ ختم ہو گئی ہے جو بھی ہوا وہ کچھ آپ کی غلطی تھی لیکن اب سب آزاد کر دیں خود کو ان برباد یادوں سے جو ہونا تھا ہو چکا جس نے جو بھی برا کیا یقین کریں یقین کریں وہ رب کچھ نہیں بھولتا وہ سب جانتا ہے یہ وقت ہے اپنے آپ سے محبت کا اپنے آپ کو وقت اور اہمیت دینے کا لوگوں نے آپ کا بھروسہ توڑا آپ کو استعمال کیا بہت تکلیف ہوئی تھی مگر اب بس اللہ کے حوالے کر دیں معاف کر دیں سب کو اس سے آپ کا اپنا دل ہلکا ہو جائے گا مگر دوبارہ بھروسہ نہ کریں اور پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی ماضی کے گناہ نہیں بھولتے ان کو لگتا ہے کہ شاید اللہ اب ان کو معاف نہیں کرے گا مگر ایسا نہیں ہے وہ رب آپ سے مایوس نہیں ہوتا وہ آپ کو ماف کر چکا اب آپ بھی خود کو ماف کر دیں بس بہت ہو گیا ہے ماضی کی پشتاوے پر مایوس رہنا یہ ساری اداسیاں یہ پشتاوے یہ سب کرنے کا اب وقت گزر گیا آپ بدل گئے ہیں آپ اپنی غلطیوں سے سیکھ چکے ہیں اور آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے وہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے برا وقت گزر چکا ہے اور مستقبل بہت خوبصورت ہوگا انشاءاللہ اگر آپ کا آج کا دن برا چل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی ساری زندگی ہی بری رہے گی اگر آپ آج ناکام ہو گئے ہو تو آپ کبھی کامیاب بھی ہو گئے تھے اور مستقبل میں بھی کامیاب ہوں گے شیطانی وسوسوں سے خود کو آزاد کر دیں خود کو بے وجہ پریشان نہ کریں یہ مشکلیں وقتی ہیں بس رب پر بھروسہ رکھیں کیونکہ موجزے کبھی بھی ہو سکتے ہیں حالات کی سختی ہی تو ہمیں رب سے جوڑتی ہے یہ اداسیاں تو بس ایک ذریعہ ہوتی ہیں ہمارا رابطہ اللہ سے مزید مضبوط کرنے کا اگر یہ مسائل نہ آئیں تو ہم کیسے اپنے رب کے طرف پلٹیں گے اللہ چاہتا ہے کہ ہم اس سے مانگتے رہیں اس کو ہمارا مانگنا بہت پسند آ جاتا ہے تو تم اس پر اپنے یقین کو مزید تقویت دو یہ کامل یقین رکھو کہ تمہاری مشکل کی یہ بارشیں ایک روز تھم جائیں گی وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی دعاوں کو طویل کریں ہم نماز پڑھتے ہی سجدے میں رب سے باتیں کریں اور تمہارے حصے کا خوبصورت آسمان ایک روز تمہیں نصیب ہوگا جس پر تمہاری دعاوں پر اس کا کن سات رنگ کا وہ منظر بنا دے گا کہ تم ماضی کی سب تخلیق یادوں کو بھول جاؤگے اپنے رب پر اور اپنی دعاوں پر ایسا یقین رکھو جس خواہش کی تڑپ میں وہ تمہیں تحجد تک لائیا ہے وہ خواہش مکمل بھی وہی کرے گا وہ کوئی بھی خواہش دل میں یوں ہی نہیں ڈالتا تمہارا بے چین ہو جانا بے وجہ نہیں ہے وہ رب تمہیں نصیب کرے گا وہ خوشی جس کے انتظار میں تم جانماز پر آنس بہاتے ہو یہ سبر کی سیڑھیاں جو تمہیں ابھی چڑھنا مشکل لگ رہی ہے یہ سیڑھیاں بھی تم پار کر لوگے اور اپنے سبر کا عجر دیکھ کر تم ان سیڑھیوں کی مشقت بھول جاؤگے ہر چیز ایک مقرر وقت کے لیے ہوتی ہے تمہارے سبر کی آزمائش بھی ایک وقت تک کے لیے ہے یہ جلد ختم ہوں گی تمہاری دعائیں خبول کر لی جائیں گی وہ دن دھور نہیں اب جب تمہارا انشاءاللہ الحمدللہ میں تبدیل ہو جائے گا تو پریشانی اب پھر بھی بڑھ گئی ہے اچھا ذرا آسمان کی طرف دیکھو وہ رب جو ہر شیئے کا مالک ہے تمہیں یقین ہے نہ کہ وہ وعدوں کا پکہ ہے تو پھر کیا تم بھول گئے وہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں اپنی بندے کے لیے بہت شفیق ہوں وہ جب بار بار کہتا ہے کہ وہ نہایت رحم کرنی والا ہے تو یہ اداسی کیسی یہ ناومیدی کیسی دیکھو یہ غم پریشانی حادثیں تو زندگی کا حصہ ہیں یہاں کچھ بھی ہمیشہ کیلئے نہیں اگر خوشیوں کی تھنڈی ہوائیں ہمیشہ نہیں رہتی تو پھر یہ دک کی بادل بھی ہمیشہ کیلئے نہیں ہے تم امید نہ ہارو وہ تمہاری ساری دعائیں خبول کر لے گا اتمنان رکھو کچھ محبتیں اللہ نے ہم پر فرض کی ہیں اور کچھ ہم نے خود ہی خود پر فرض کر لی ہیں اور اکثر ہماری فرض کی ہوئی محبتیں ہماری تکلیف اور درد کا سبب بنتی ہیں کیا اللہ نے کہا تھا اپنے دوست پر اندھا بھروسہ کرنے کو کیا اللہ نے کہا تھا کہ اپنی ذات کو مٹی کر کے کسی انسان کے خدموں میں خود کو بے معمول کر دینے کو یا جس نے ایک بار دھوکہ دے دیا تھا اس پر دوبارہ بھروسہ کرنے کو نہیں نہیں اللہ نے ایسا کچھ نہیں کہا ماف کر دینے اور پھر بھروسہ کر لینے میں فرق ہے تو پھر بتاؤ کیا خود ہی نہیں دی تم نے یہ تکلیف خود کو اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی آپ کیسے کر سکتے ہو کسی پر اندھا بھروسہ کیا ماضی کی غلطیوں سے بھی کچھ نہیں سیکھا خود کو ایسی تکلیف میں مبتلا کرنا چھوڑ دو یہ دنیا اندھے بھروسے کے خابل نہیں ہے یہ مان لیں اگر آپ کچھ پانا چاہتے ہو اور آپ اس کی طلب تو کر رہے ہو مگر دعا نہیں تو بتاؤ کیا آپ ڈیزرف کرتے ہو کی وہ چیز آپ کو مل جائے دعا سب سے بڑا ذریعہ ہے اللہ سے تعلق کا اور واحد دعا ہی ہے جو آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے تو جب دعا ہی واحد سہارا ہے تو کیوں نہیں کرتے تم دعا آخر کیا تمہیں دعا کی طاقت پر شک ہے یا اپنے رب کی عطا پر کوئی سوال ہے اگر آج تم دعا نہیں کر رہے تو کل وقت گزرنے کے بعد تم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے میری دعا نہیں سنی تم نے سچے دل سے مانگا ہی کب ہے ابھی بھی موقع ہے کر لو دعا وہ رب قبول کر لے گا یقین کرنا بس تم کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جو دنیا والوں کو بتانی کا موقع ہونے کے باوجود نہ بتائی جائے اس جہاں کے پار ایک موقع ہے جس کو عرش الہی کہتے ہیں اور وہاں ہر صدا پہنچتی ہے وہاں خاموش چیکیں سنی جاتی ہیں وہاں ایک ایک پل ایک ایک آنسو کا حساب رکھا جاتا ہے تو تم پر سکون ہو جاؤ وہاں زیادتی نہیں ہوتی ہر آنکھ سے بڑھ کر دیکھنے والا تمہارا یہ حال دیکھ رہا ہے وہ واقف ہے ہر اس ظلم سے جو دنیا نے تم پر کیا وہ تمہیں اس کا ایسا عجر دے گا کہ تم اپنی خوش نصیبی پر خود رشک کرو گے وہ مہربان رب کچھ نہیں بھولتا گناہ ہر شخص سے ہوتا ہے شیطان ہر شخص کو عمر کی کسی بھی حصے میں بہکا سکتا ہے لیکن مسئلہ تب ہوتا ہے لیکن مسئلہ تب ہوتا ہے جب ندامت ختم ہو جاتی ہے جب ہم یہ سوچ لیں کہ سب لوگ ہی کرتے ہیں اس میں کیا ہے زندگی ایک ہی بار ملتی ہے کر لیتا ہوں یہ بھی بعد میں معافی مانگ لوں گا اللہ سے پہلے کر لیتا ہوں یہ کام مجھے کونسا کوئی دیکھ رہا ہے ایک بات یاد رکھیں ہمیں نہیں پتا زندگی کی کونسی سانس آخری ہے اگر آپ جس بھی گناہ میں مبتلا ہیں اور اس حالت میں ہی مر گئی تو کیا ہوگا ایک بار ابھی ذرا سوچئے تصور کریں وہ جہانم سہلیں گے آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر تم موت کی رفتار کو دیکھ لیتے تو امیدوں سے نفرت کرتے اور ان کو کبھی پورا نہ کرتے گناہ کا موقع ہوتے ہوئے گناہ نہ کرنا نیکی ہے زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے تمہیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ تم بھی غلط ہو سکتے ہو تم انسان ہو اور تم ہی ہر بار ہر معاملے میں صحیح ہو یہ ضروری تو نہیں لیکن جب تک تم اپنی غلطی تسلیم نہیں کروگے تم کو سیکھ نہیں سکتے ہم سب انسان ہیں ہم میں سے کوئی بھی غلطی سے پاک نہیں بے وفاؤں کی بہترین سزا یہ ہوتی ہے کہ ان کو معاف کر کے اس مطلب پرست دنیا میں تنہا چھوڑ دیا جائیں دیکھنا ایک دن تم شکر کی سجدے میں ہوں گے اور آنسوں سے تمہارا چہرہ اور جانیماز بھیگ چکی ہوگی تمہیں سمجھ نہیں آئے گا کہ کس طرح اس رب کا شکر ادا کروں تمہاری وہ دعا جو تمہیں ہر نماز میں یاد آتی ہے جو تم سجدوں میں گر کر مانگتے ہو جو تمہیں بے چین کرتی ہے وہ ضرور خبول ہوگی وہ صداوں کا جواب دیتا ہے بس بس یقین کرو لوگوں کے آگے جھک کر دل کو زلیل کروا کر دل کو زخمی کرنے کے بعد تم کو آنا اس کے پاس ہی پڑے گا کیونکہ جو سکون تم تلاش کر رہے ہو وہ بالآخر رب کے پاس ہی مل سکتا ہے کچھ غم نعمتیں خدا ہوتے ہیں وہ غم ہمیں اتنا توڑ دیتے ہیں کہ ہم چور چور ہو کر رہ جاتے ہیں دنیا کی سب رنگ ختم ہو جاتے ہیں چاروں اعتراف ایک گہری خاموشی اور تاریخ چھا جاتی ہے اور اس وقت میں اللہ ہمارے پاس کہیں سے کوئی امید بھیجتا ہے اور ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اس دنیا کی تنہائی میں کوئی ذات اگر ہماری ہے تو وہ اللہ کی ہے ہم گرتے ہیں سجدوں میں اور کہتے ہیں یارب ہم لوٹ آئے ہیں ہم نے خود پر ظلم کیا تیرے بندوں نے ہمیں توڑ دیا ہے یارب ہم پر رحم کر اور پھر وہ عرش فرش کا مالک ہمارے بے چین دل کو ایک دم پر سکون کر دیتا ہے اس وقت میں جن کو تہاں جیسی عطا نصیب ہو جائے پھر ان کا اور رب کا تعلق اور ہوتا ہے وہ کسی اور سفر پر چل پڑتے ہیں اور بے شک اور بے شک وہ سفر فلاہ کا ہوتا ہے تم کس سے نہ امید ہو کس لیے دعا کرنا چھوڑ دیا ہے وہ رب جو کل کائنات کا خالق ہے وہ جو رحمان وہ رحیم ہے وہ جو وعدوں کا پکہ ہے وہ جو کہتا ہے مجھ سے مانگو مجھ سے مانگو تو تم کیا اس کی رحمت سے واقف نہیں ہو وہ جس نے آج تک پالا ہے وہ کیا آگے تم کو تنہا کر دے گا جس نے آج تک اسباب پیدا کیے ہیں وہ کیا اب تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دے گا نہیں ایسا کچھ نہیں ہے مایوسی کے بادل ہٹاؤ اور اس پر یقین رکھو وہ تمہارا بھی رب ہے اپنے رب پر بھروسہ رکھو وہ تمہیں ہارنے نہیں دے گا میں ایک دن اس جگہ کھڑی ہوں گی آنسووں کا ایک سیلاب ہوگا جو بہ رہا ہوگا میرے اردگرد کی آوازیں میرے پاس تک نہیں پہنچ رہی ہوں گی میں اپنے رب سے گفتگو کر رہی ہوں گی اس دن میں اسے اپنے پر گزرا ہر عالم بتاؤں گی میں چھوٹے بچے کی طرح رو رو کر اللہ کو بتاؤں گی میں اس سے اس کی ذات مانگوں گی اور وہ میری ہر صدا پر میرے خریب ہوتا چلا جائے گا اور پھر وہ مجھے پرسکون کر دے گا میری روح تک میں اس کی ذات بس جائے گی اور میں بس اس کی بندی بن کر رہ جاؤں گی این ممکن ہے کہ تمہاری دمائے خبول ہو چکی ہیں اللہ کی مدد بس پہنچنے والی ہی ہو تم اپنی منزل کے دروازے پر موجود ہو اور بس اب دروازہ کھلنے ہی والا ہو یقین کرو اللہ تمہارے راہیں بہت جھل آسان کرنے والا ہے تم بس مایوس نہ ہونا میری دعا ہے کہ میری ہر دعا خبول ہو جو کچھ تم نے کھویا ہے وہ سب تمہیں وصول ہو تم نہ بے چین رہو راتوں کو تمہاری نین اتنی پرسکون ہو تم ہو جس کی بھی تلاش میں وہ تمہاری لئے ہر جگہ موجود ہو تم چاہو ایک خطرہ تو تمہیں سارا سمندر ہی نصیب ہو تمہیں جو ہو کوئی مشکل درپیش تو وہ رب کریم تمہارا نگہبان ہو وہ کن فرمائے تمہاری ہر دعا پر تمہیں فیعہ کن دیکھنا نصیب ہو موسیقی